ملانا شاید احمد عثمانی نئی دنیا اخبار نئی دنیا اخبار وہ تھا جو کلکتہ سے شائع ہوتا تھا جس میں حصرت 1928 تک وابستہ رہے اور کلکتہ کی باتیں لکھتے رہے ہڑ بڑھانا بخلانا بے قرار ہونا مطبع طبیب کا وہ مکان جہاں بیٹھ کر وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں گھسنا اندر داخل ہو جانا نین باز آدھا کھلا آدھا بند انگڑائی لینا جسم کے بلائی اسے کا تناور گدیلہ نرم گدہ حکیم بولا مصطفیٰ اپنے زمانے میں کلکتہ کے معروف حکیم تھے کولمبس پورا نام کرسکرو فر کولمبس تالوی سے گیا جس نے ہندوستان کا سفر کیا مگر 27 اکتوبر 1492 میں امریکہ جا پہنچا یہاں کولمبس سے مراد خود چراغ حسن حسرت ہیں جو ان دن اخبار نئی دنیا میں کولمبس کے قلمی نام سے افقاہیہ کالم لکھ رہے تھے اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو کولمبس کا افتتاہیہ اخبار کا اداریہ فقاہات فقاہت کی جمع ہلکے پھلکے مزاہیہ کالم تون بڑا ہوا پیٹ کوبا گمبت شکم پیٹ گمبت فلک آسمان کی گول چھت ہمسری برابری گرانڈ آلہ بڑا امامہ پگڑی سائمن کمیشن سرجان سائمن کی قیادت میں وہ کمیشن جو ہندوستان آیا راؤن ٹیبل کانفرنس گول میز کانفرنس کامل آزادی الہدہ بطن کا مطالبہ تعابون ایک دوسری کی مدد کرنا حامی حمایتی مددگار کلکتہ ہندوستان کا ایک مشہور شہر غالی پرتو عدب کے دوسری سنہری دور کے اہم شائر مزا صد اللہ خان غالی بنیتک امیر ردو شائر کے شہنشاہ غزل خدا سخن جو ردو کے سنہری اور زرین دور کے سب سے بڑے شائر ہیں پن پن شٹنا الگ ہونا جدہ ہونا صبح کی روشنی طبیعت لہرانہ طبیعت میں امنگ پیدا ہونا رفاقر خمراہی ساتھ کولنٹ زیادہ نام ناصف غزا خانے سے یا کبس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے کارگر معصر تہیہ کرنا امادہ پکتہ عزم اور بن نہ ہونا خوف نہ ہونا موضوع وضع کیا گیا رکھا گیا مدہ مضمون برس بلے تذکرہ تذکرے کے طور پر تحسین تاریف غلغلہ شورو قیدن تیڑی دنبالا بچھو اقرب ایدر بہت بڑا سام امبر ایک کشبودار چیز جس مندر میں ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں مقدر ہے جو بھاری کڑی جس کے درمیان موک لگی ہوتی ہے ورزش کے کام آتی ہے ڈنٹر پیلنا بازو کی ورزش کرنا مسل لینا دستاور دوا لینا ملون ملانت کیا گیا پتھر نکال ہمسر نکال ملانت زفر علی خان کی مشہور نظم اور اس کے کافی ہیں پتھر ہمسر اور اس کے علاوہ سیغہ سانسیمنٹلی ہوئی چیز بندش گیرہ بدن خیال فقاہات فقاہت کی جمع یعنی مزاہیہ کولم آفت میں جانانا بہت مشکل پیشانا ایڈیٹر انگریزی زبان کا لفظ ہے اخبار گیا سالے کا مرتب کرنے والے والا لکھنے والا تصحیح سری کرنا درست کرنا مراسلہ چٹھ کے عبارت چست ہونا تحریر کا باہرحاظ گرائمر درست ہونا اور چست پھر دیلہ کتابت تحریر لکھائی اثر انہوں نیسیرے سے ستیا ناس کرنا خراب کرنا تباہ و برباد کرنا یہ طالبات اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور تراکیب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب ہم ملانا زفر علی خان کے اس ٹیپٹر کا مطالعہ کر رہی ہیں جس میں مشانیف بتاتی ہیں کہ چند سال پہلے کا ذکر ہے میں اخبار نے دنیا کے دفتر میں کام کرتا تھا ایک دن کس نے آ کر بتایا کہ جمعیدار صاحب آئے ہیں اس وقت میں لوں کی باندھیں بیٹھا تھا سر کے بال بکھرے ہوئے داری بھی کئی دنوں کی بڑی ہوئی تھی میں بوکھلا گیا کہ کون جمعیدار صاحب تو اطلاع دینے والا خود بھی پریشان ہو گیا اور پتا چلا کہ مولانا زفر علی خان تشریف لائن ہے یہ انیس سو ستائیس کی بات ہے جب اخبار نے دنیا قلقتہ سے شائع ہوتا تھا اور اس کا دفتر قلقتے کے علاقے چونہ گلی میں ہوا کرتا تھا سڑک اکنار ایک چھوٹا سا مکان تھا مکان کے باہر اسر جدید پریس یعنی اخبار کا چھاپا خانہ اور اسی طرف اس دور کے نامر حکیم مولانا مصطفیٰ کی دکان ہوا کرتی تھی جو ہی اس مکان کے اندر داخل ہوں تو دائن طرف اخبار نئی دنیا کا دفتر رسن کلک شوکے جبکہ بائن طرف مولانا شایق احمد عثمانی کا مکان اور اسی طرح نئی دنیا کی نسبت سے مولانا شایق احمد عثمانی کے گھر کو پرانی رہائش کا قرار دیتے ہیں جہاں وہ اپنے احل خانہ اور ارپی اور فارسی کی بھاری بھر کم کتابوں کے ساتھ رہا کرتے تھے مصنف کہتے ہیں کہ ان دنوں وہ اخبار کا اداریہ لکھا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اخبار نئی دنیا میں کلمبس کی قلمی نام سے مزاریہ قالم بھی لکھا کرتے تھے ابارک میں مصنف نے نئی دنیا کی نسبت سے خود کو کلمبس کہا ہے اخبار کا اداریہ لکھنا مشکل کام ہوتا ہے اور دشوار ہوتا ہے اس لئے مصنف نے اس کو کشتی چلانے سے تشبیح دی ہے مصنف آفن میں دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ہی سال میں یہ محفل ختم ہو گئی اور نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا یعنی نہ تو وہ اخبار رہا وہ بند ہو گیا اور پرانی دنیا یعنی شائق احمد عثمانی کی رہائش بھی نہ رہی اور باقی رہ جانے والی ذات سے فرصیف اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی آگے چل کے مصنف مزید ہمیں بتاتے ہیں کہ بلادن سفریلی خان کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ اوپر آ چکے تھے مصنف کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ان کا جو اس سے پہلے میری بل مشافہ ان کے سم ملاقات نہیں ہوئی تھی اور میرا ان کے ذہن میں جو خوابکار تھا ہوئی یہ ہوگا کہ جب معمولی سیاسی کارکنوں کے پیٹ کے گھومت دکھائی دیتے ہیں تو یقین ان کا بھی ایک بڑا سا پیٹ ہوگا اور سر پہ امامہ ہوگا لیکن یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ سیاسی رہنماؤں کی طرح نہ تو ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا اور نہ ہی مولوی حضرات کی طرح ان کے سر پہ دستاریہ پکڑی آگے چل کے مصنف مزید ہمیں اس بارے میں بتاتے ہیں کہ مولانا زفریلی خان جب آئے تو انہوں نے آدھیں سیاست پر گفتگو شروع کر دی جس میں سائمن کمیشن ہندوستان کے جدید اسلاحات اور کامل آزادی کا قصہ تھا اور مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن کا ہندوستان آنا ایک بہت اہم بات گیا تھا اور یہ ایک ایسا کمیشن تھا جس میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی مور کا جائزہ لینے کے لیے سرجان سائمن کی سرکردگی میں جند رہنماؤں کو یا آرکان کو ان کا وفت ہندوستان بھیجا تھا لیکن مسلم ایک اور کانگرس نے اس کا بائی کارٹ کر دیا اور مولانا کے نزدیک کے اس کمیشن کے آنے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی رونوان ہونے والی تھی لیکن مسلم افیار چراغ حسن حصرت کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مولانا کا قلقتہ تشریف رانہ بڑی اہمیت کا حامل تھا مولانا نے آتے سیاست پر گفتگو کی مجھے سیاسی بحث میں بلکل بھی دلچسپی نہ تھی دونوں میں کشمکش کا آغاز ہو گیا میں چاہتا تھا کہ مولانا سے شیر و شاعری کی موضوع پر گفتگو کریں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مولانا ہندوستان گیر شہرت کے مالک شاعر ہیں اور میرا یہ دل چاہتا تھا کہ مولانا اپنی زبانی اپنے اشار سنائیں مگر مولانا ہم سب کو سیاست کی طرف لے جانے کی کوشش کر دے رہے کھنچہ تانی کی سیکھی افریت تھی مصنف انہیں مرزا غالب کی طرف اور خدا سبحان میلتا کی نیر کی طرف لاتے اور تاکہ ان کے دازہ قیام سے مستفید ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے برکن ہیٹ کی طرف لے جاتے ہیں جو جنہیں برطانوی حکومت ہندوستان میں سیکرٹری آف سٹریٹ مقرر کریا تھا مصنف کہتے ہیں کہ کافی دیر جب اس کشمکش کشمکش کا جاری و ساری ہے یہ آخر کار مجھے مولانا کے سامنے خار کو تسلیم کرنا پڑا اور فاموشی سے ان کی سیاسی باتیں شروع کر دیں مصنف کہتے ہیں یہ راز لاہور آ کر معلوم ہوا کہ مولانا تون سے کیوں محروم ہے دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا کا معمول تھا کہ وہ سیر اور ورزش پابندی سے کیا کرتے تھے چنانچہ آگے چل کر معلوم ہوا کہ مولانا زفر علی خان کو صرف میلوں دھوڑنے اور پہلوانوں کی طرح ڈنٹر پیلنے کا ہی شوق نہیں بلکہ مقدر ہلا کر اور گھوما گھوما کر ورزشیں کرتے ہیں اسی طرح نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں بھی خاصی مہارت رکھتے ہیں وہ پانی میں تیرنے اور کشتی گری کے بھی خوب ماہر ہیں اور نشانہ بھی اچھا لگاتے ہیں اگرچہ ہیدراباد دکن میں جامعہ عثمانیہ میں دارت ترجمہ میں مرترجن کی حسیت سے ملازم تھے اور بعد میں ہوم سیٹ پری کے ادھا پر فائز ہو گئے تھے اسی ملازمت کے دوران میں کچھ عرصہ فوج میں بھی ملازمت انہوں نے کی ان کی فوج میں ملازمت کا قصہ بھی بہت دلچسپی سے بھرپور ہے وہ یوں کہ ایک بار چند سپاہی نیزہ بازی کرتب دکھا رہے تھے انہیں دیکھ کر ملانا کی طبیعت میں جو شکروش آ گیا چنانچہ گھوڑے پر سوار ہوئے نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فوراں آن کی آن میں یعنی فوراں سے نیزے کی میخ اکھار لی ہر طرف سے دادو تحسین کا فرین کا اور شاباش کا شور برپا ہو گیا یہ منظر دیکھنے والوں نے دیکھا اور انہیں بھرپور داد دی لہٰذا ان کی جورت حمت اور ان کے حوصلے کو دیکھتے ہیں ان کی بخادری کو دیکھتے ہیں ان کی خدمات فوج کے محکمے کے حوالے کر دی گئیں ملانا فوج میں کچھ حرصہ ہی ملازمت کر سکے اور فوج کے سربراہ سے ان کی نہ بن سکی کیونکہ ملانا زفریل خان حساس طبیعت کے مالک تھے اور فوج میں بہت زیادہ قوائد و زوابط کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور ملانا زفریل خان اس سخت نظم و زبط کی پابندی نہ کر سکے اور جلد ہی انہوں نے فوج کی ملازمت سے استیفہ آگے چل کے امسنیف چراغ حسن حضرت ہمیں بتاتے ہیں کہ ملانا زفریل خان کے مقابلے میں دیر شورہ کو تنزیہ اور مزہیہ انداز میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے شیر گوئی خدادات صلاحیت ہوتی ہے یہ خوبی ہر کسی کو ودیت ہوتی ہے اور نہ ہی ذاتی محنت اور کوشش سے کوئی بھی شخص خود کو آلہ پائے کا شاعر بنا سکتا ہے اگر کوئی شخص محنت اور جد و جہد سے شاعری شویب بھی کر دے تو اس کے اشار میں وہ جذبہ اور وہ لطف نہیں ہوتا جو کہ ایک خدادات صلاحیت کے مالک شاعر کی شاعری میں ہوتا ہے شاعری کے لئے خاص قسم کی خوبی کا اور موزنیت کا ہونا لازمی ہے جبکہ عام شورہ میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے ملانہ زفر علی خان کی شاعری پر جب تنقید کی اور کہا کہ ان کی شاعری اچھی نہیں تو مصنیف کہتے ہیں کہ ان کی نظمی لندن کی ایک صبح رامائن کا ایک سین بحیرہ کلزم حقیقی شاعری سے بھری ہوئی ہیں اور مصنیف نے ایسے ایسے اشار انہیں ملانہ زفر علی خان کے سنائے کہ حیران ششدر رہ گیا اور اپنی سانس تک روک لی اب حسرت ہمیں کہتے ہیں کہ ملانہ زفر علی خان واقعی قادر کلام شاعر تھے مگرنا اکثر شاعروں کو دیکھا ہے جب وہ شیر کہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں تنہائی ملے اور الگ سے ایک کونہ ایک گوشہ ہو جہاں وہ بیٹھ جائیں تنہائی کا موقع ملیسر نہ آئے تو شیر گوئی ترک کر دیتے ہیں شیر نہیں کہہ سکتے اور پھر اگر تنہائی نہ ملے تو پھر کیا کرتے ہیں تبیس اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت دیر کے بعد یعنی کافی دیر کے بعد کوئی ایک آدھ شیر ہی ان سے بن پاتا ہے اگر ایسا بھی نہ ہو تو لاہور کے مشہور اور معروف حقیم فقیر محمد چشتی سے ہفتے بھر کی جلاب آور دوا لے لیتے ہیں تاکہ گھر تک محدود رہے ہیں کہیں آنا جانا نہ ہو اس کے بعد یعنی مصل لینے کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے پیٹ کی صفائی ہوتی رہتی ہے اس طرح شایر بھی ایک شیر فی یوم کے حساب سے کہتا ہے اگر ایسا نہ کر سکیں تو بیوی کو مارتے اور پلٹتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی شامت آ جاتی ہے اور اس طرح اگر بچوں کی بھی شامت آئے اور بیوی کی پٹائی لگا دے اور بیوی زور آور ہو گئی تو ان کی بھی پٹائی ہو جائے اگر گھر میں بچے ان کے قریب آ کر کھیلنا کودنا شروع کر دیں تو ان کے شور سے پریشان ہوتے ہیں الجھن کا شکار ہو کر اپنے ہی بالوں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہائی میرے ذہن میں ابھی ابھی ایک شیر کا قیمتی خیال آیا تھا تمہارے شور نے اسے ذہن سے نکال دیا یہ عام شائروں کا حال تھا لیکن مولانا زفر علی خان ان کے مقابلے میں یا ان کا اگر موازنہ ان سے کیا جائے تنہائی اور گوشہ نشینی کے محتاج نہیں تھے نہ کسی قسم کیولشن کا شکار ہوتے تھے وہ صنف مولانا زفر علی خان کی شیر کوئی کی خوبی اور صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح سبھی لوگ بڑی روانی سے نصر لکھتے ہیں اسی طرح وہ شیر کہتے تھے یعنی وہ ایک زود کو اور فطری شائر تھے چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ مولانا زفر علی خان ہم سب کی بھی اچھا شیر کہنے پر بہت زیادہ حوصلہ حفظائی کرتے تھے ہم میں سے کوئی اچھا شیر کہتا یا اچھا مسلم لکھ کر دکھاتا تو بہت زیادہ حوصلہ حفظائی کرتے ہمارے تعریف کرتے ہمارا دل رکھتے اور ہمیں انعام سے بھی نوازتے تھے ایک مرتبہ اچراغ حسن حسرت نے خود فقاہات یعنی مظاہر قولم لکھے اور مولانا کو دکھائے بہت زیادہ خوش ہوئے اپنا بٹوہ نکال کے دے دیا کہنے لگے اس میں جو کچھ ہے وہ تم لے لو لیکن پھر بھی اکثر لوگ یہ دعائیں کیوں مانگتے تھے کہ مولانا دفتر میں نہ رہیں کہیں دور چلے جائیں اور ان کی یہ دعائیں قبول بھی ہو جاتی تھیں بات یہ ہے کہ مولانا زفر علی خان اخبار کے الفاظ کی صحت کے مطالق بہت زیادہ مختاط رویہ رکھتے تھے اگر اس میں ذرا بھی گڑھ بڑھ ہو جاتی تو پورے دفتر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتے تھے وہ نہ تو خدا رام سے بیٹھتے تھے اور نہ ہی کسی کو بیٹھنے دیتے تھے جب تک وہ دفتر میں رہتے دفتر میں شور و غوغہ مچا رہتا وہ ہر ایک کو متحرک رکھتے کوئی اچھا کام کرتا تو تعریف کرتے غلطی ہو جاتی تو ناراض بھی خوب ہوتے تھے جیسے ہی اخبار کی کاپی پر ان کی نظر پڑتی فورا شور مچا دیتے کبھی عبارت کے غلطیوں پر ناراض ہوتے خفا ہوتے تو کبھی اس کے الفاظ کی بندش پر اعتراضات کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے آگاہ تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آلہ طرز بیانی سے ہی لوگوں کو آسانی سے اپنا گردیتہ بنایا جا سکتا ہے اس کے برعکس اگر الفاظ جاندار نہیں ہوں گے تو بات بھی مؤثر نہیں ہوگی اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے مطن میں املاع کی غلطیوں پر شدید غصہ کرتے تیش میں آ جاتے خفا ہوتے اس سے ان کی اسلام سے مخبت جھلگتی ہے وہ سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انہوں نے آلہ پائے کی ناتیں بھی لکھی ہیں وہ بار بار اخبار بند کرنے کی دھمکی دیتے تھے درقیقت ہر کام کو خوش اسلوبی سے پایا تک پہنچانے میں مصروف رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی بھی کام وہ یا ان کے ساتھ ہی کریں وہ بہت اچھے طریقے سے یعنی بطریقے احسن سر انجام دیں کیونکہ یہی خوبی ہوتی ہے کسی کام کی کہ اسے اچھے طریقے سے پایا تک میل تک پہنچایا جائے آخر میں مولانا زفرالی خان کے لئے یہی کہوں گی انہی کی کابشوں سے آسمانے فکر و دانش پر انہی کی کابشوں سے آسمانے فکر و دانش پر نئی صبحیں نکھرتی ہیں نئے سورج نکلتے ہیں طالبات آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا مولانا زفرالی خان سبق کا خلاصہ مشکل الفاظ و تراغیب کا مطلب اور تشریح اچھے طریقے سے یاد کیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ